اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو یوٹیوبرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جاری ہے کیونکہ آج ہم گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کریں گے پن لگائیں گے وہ دوست جن کا جو ہے وہ گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ میں دس ڈالر یا سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پن بھی ان کے اڈریس پہ آ چکی ہے تو وہ پن کیسے لگائیں گے ویسے تو یہ بہت سمپل ہے اسی فیصد یوٹیوبرز جو ہیں وہ چھوٹی سی گلتی کر کے اپنا اکاؤنٹ بند کرا بیٹھتے ہیں اور کیوئی محنت ساری ان کی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو غور سے دیکھئے گا اور اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ پراپر طریقے سے اپنے گوگل ایڈ سینس کو ویریفائی کر کے جو ہے وہ آنے والی یوٹیوب یا کسی بھی ویب سائٹ کی ارننگ آپ آسانی سے لے سکیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا گوگل ایڈ سینس جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے گوگل ایڈ سینس میں آپ سائن اپ ہو جائیں یا گوگل ایڈ سینس لاغن ہو جائیں اس طرح آپ کا گوگل ایڈ سینس جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ارننگ شو ہو جائے گی اور یہ جو ہماری پچھلے مہینے کی تھی جو کہ تیرہ ڈالر یعنی دس ڈالر سے زیادہ ہوگی اور اس مہینے کے ابھی ایڈ نہیں ہوئی تو دوستو یہاں پر ہم نے آئیڈی کارڈ جو ہے وہ سینڈ کیا تھا اس کے بعد ایڈریس جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے یہ دوستو انہوں نے پندرہ جنوری کو پن سینڈ کی تھی جس سے دو سے چار ہفتے لگ جاتے ہیں اور ابھی یہ ہمارے پاس سولہ سے سترہ دن کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے پن تو اس کو چار ہفتے بھی میکسیمم لگ جاتے ہیں اگر پھر بھی نہ پہنچے تو آپ کو دوبارہ وہ سینڈ کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ایڈریس مزید آپ سے وہ ویریفائی کراتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایڈریس ویریفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر اب ہمارے پاس جو ہے وہ پن پہنچ چکی ہے تو یہاں پر جب آپ کے پاس پن پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویریفائی کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ یا بل کی یا اپنے ڈریونگ لیسنس کی فوٹو کس طرح اپلوڈ کرنی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ نے کس طرح اپنا شنختی کارڈ بھیجنا ہے اس پہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک اوپر آئی جو ہے وہ انفرمیشن لنک میں آپ کے سامنے آرہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ایٹ دے دیں گے ہم لنک جہاں سے آپ ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ نے کیسے آئی ڈی کارڈ اپنا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کرنے کے بعد اب جب پن آجے گی تو اس کے بعد آپ نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے اور ویریفائی پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی پن لکھنی ہے یہاں پر ہم اپنی پن لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ نے سب سے پہلے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے پن ٹھیک طریقے سے جو آپ کے پاس لیٹر آیا ہے اس سے پن دیکھ کے آپ نے یہاں پر وہی پن درج کرنی ہے اس میں سے اگر آپ ایک بھی انسا غلط لکھتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس صرف تین اٹیمٹس ہیں اگر آپ تین دفعہ غلط لکھیں گے تو یہ آپ کی پن بلاک ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ پن منگوانی پڑے گی تو دوستو یہ بات آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ری چیک کا لینا ہے کنفرم کا لینا ہے کہ آپ کے لیٹر پہ جو پن لکھی ہوئی ہے آپ وہی یہاں پر لکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہماری پن جو ہے وہ کریکٹ ہو چکی ہے اور اب ہماری پن جو ہے وہ یہاں پر لگ گئی ہے اور اب ہم ایزیلی ویسٹن یونین سے جا کے اپنی پیمنٹ آسانی سے لے سکتے ہیں اور جب بھی ہمارے یہاں پر ہنڈرڈ ڈالرز ہوتے جائیں گے تو ہم آسانی سے جا کے ویسٹن یونین سے اپنی پیمنٹ لے لیں گے تو یہ گوگل ایڈ سینس کسی بھی ویب سائٹ کی ارننگ لینے کے لیے یوٹیوب کی فیس بک کی اگر آپ کے ایرئے میں منیٹائز ہے تو کسی بھی ویب سائٹ کی اون لائن ارننگ کے لیے آپ کے پاس گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ گوگل ایڈ سے جو ارننگ ہو وہ آپ گوگل ایڈ سینس سے لے سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا کہ ہم نے اپنا ایڈریس ویریفائی نہیں کیا اس لیے ہماری جو پیمنٹ ہے وہ ہولڈ ہوئی ہے تو اب دیکھیں اس کو ہم نے ابھی ویریفائی کر دیا ہے اب اس پیج کو ری لوڈ کر کے دیکھتے ہیں ری لوڈ کریں گے تو امید ہے کہ یہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہٹ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ رہا تھا وہ ہم نے ری لوڈ کیا ہے تو وہ سامنے سے ہٹ گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے تو دوستو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور جو دوست نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو اور ہیلپ فل ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں نہیں تو اپنی رائے کا کمٹ میں اظہار ضرور کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ